آدھا بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم ایک مضمون پڑھنے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹکر سے تعلق رکھتا ہے بھیم راہ امبیٹکر سے آپ سب اچھے سے واقف ہیں لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آج انہی باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور دیکھئے اگر ہماری کتاب کے اندر ہماری نساب میں بھیم راہ امبیٹکر کو ان کی زندگی کو شامل کیا گیا ہے تو ضرور کچھ سوچ سمجھ کر شامل کیا گیا ہوگا سبق پڑھنے کے دوران آپ کو اندازہ ہوگا اور کچھ باتوں پر پہلوں پر میں بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا آپ کو غور و فکر کرنے کے لئے کہوں گا ایک بات آپ سب ہی جانتے ہیں کہ انسانوں کے بیچ میں پیدائش کے اعتبار سے تفریق کرنا فرق کرنا کسی کو اوچھا نیچا صرف اس وجہ سے سمجھنا کہ وہ فلانے گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا وہ فلانی اوچھی ذات کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے جن لوگوں کو اوچھی ذات والا مانا جاتا ہے یا وہ اس گھرانے میں پیدا ہوا ہے جن کو نیچی ذات والا مانا جاتا ہے تو ان کے ساتھ اب برا برتاؤ کیا جائے ان کو دور رکھا جائے یہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود آج بھی اور ہزاروں سال ہندوستان ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اور دنیا کے الگ الگ کونوں میں لوگوں کے ساتھ تفریق ذات پات اور چھوہ چھوٹ ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں اور تھوڑا سا تفصیل سے جاننے کو ملے گا تو ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جب ہم پر پریشانیاں آئیں تکلیفیں آئیں چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے تو ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں یہ بات بھی ہمیں ڈاکٹر امبیٹکر کے بارے میں ہم ایک شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لیکن بچوں یہ ہر شخص کی کہانی ہے ہر اس شخص کی کہانی ہے کہ جس کو برا برتاؤ جس کو غیر برابری کا برتاؤ جھیلنا پڑتا ہے جس کو اپنے ساتھ بھید بھاؤ جھیلنا پڑتا ہے اور اس صورت میں وہ کیا کرے وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے ہار مان لے اور اپنے مقصد کو بھول جائے اور خدا نے جو کچھ اس کو یہ اتنی پیاری زندگی دی ہے اس کو کسی کام نہ لائے اور برباد کر دے ایک راستہ تو یہ ہے اور دوسرا راستہ جو ہمیں ایسی بہت ساری شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہمیں دوسرا راستہ دکھایا ہے کہ ہم کس طرح ان مصیبتوں پریشانیوں کے وقت بھی جمع رہیں ڈٹے رہیں حالات کا مقابلہ کریں آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں کچھ اور باتیں ہیں جو میں سبق کے دوران آپ کے سامنے رکھوں گا تو سبق شروع ہوتا ہے کہ ڈاکٹر امبیٹکر کا ریل اٹھارہ سو اکیانوے کو مدھے پردیش کے قصبے مہو میں پیدا ہوئے ان کا تعلق مہراشتر کے مہار خاندان سے تھا کون سے خاندان سے مہار خاندان سے تعلق تھا اس زمانے میں چھوٹشات کی وبا عام تھی چھوٹشات یعنی کچھ لوگوں کو انٹچیبل مانا جاتا تھا کہ انہیں چھوا نہیں جا سکتا انہیں ہم نہیں چھو سکتے یہ ہمیں نہیں چھو سکتے ہیں ڈاکٹر امبیٹکر کو بچپن ہی سے اس قسم کے بھید بھاؤ اور نائنصافی کا سامنا کرنا پڑا ایک دفعہ وہ اسکول جا رہے تھے کہ بہت زور کی بارش شروع ہو گئی وہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے تھے مکان کی مالکہ نے عورت نے جو مالکہ تھی انہیں ڈانٹا اور وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا کیوں کر دیا مجبور وہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی ذات کا کوئی فرد اس کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑا رہے غور کریے کہ کتنا زیادہ عام تھا کہ وہ عورت ان کو جانتی تھی کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ گزرے ہوئے زمانے میں چھوٹی ذات کے لوگوں جن کو چھوٹی ذات کا سمجھا جاتا تھا سمجھا نہیں جانا چاہیے تھا ان کے ساتھ ایسی نشانیاں لگا دی گئی تھی کہ لوگ دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے کچھ نہ کچھ ان کے لباس ان کے کپڑوں میں یا ان کی چال ڈھال میں یا ان کے ساتھ کوئی ایسی ٹیز جوڑ دی جاتی تھی ضروری کہ پتہ لگ جائے دیکھنے والے کوئی چھوٹی ذات کا ہے ڈاکٹر ہم بیٹ کر اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے ستارہ کے ایک سکول میں ہم بیٹ کر نامی ایک استاد تھے جو ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے ہمیشہ ہمیشہ اندھیرے میں کوئی نہ کوئی چراغ لے کر چلنے والا ہوتا ہے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ان جھوٹوں کے بیٹ سچ بولنے کی حمد کرتا ہے طاقت کرتا ہے وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر وہ بھیم راؤ سکبال سے بھیم راؤ امبیٹ کر بن گئے جہاں ان کے استاد محترم نے ان کے نام کو جو ان کا سرنیم تھا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے امبیٹ کر کر دیا تعلیم حاصل کرنے کے لئے امبیٹ کر کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ایسے لوگوں کے لئے کہ جن کو یہ سمجھا جاتا ہو کہ یہ چھوٹی ذات کے ہیں یہ انتچیبل ہیں ان کو چھوا نہیں جا سکتا یہ ہمیں نہیں چھو سکتے ان کے لئے تعلیم حاصل کرنا تو بہت بڑی بات بہت دور کی بات ہو گئی تو اس میں بھی کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا مگر ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق اور محنت کا جذبہ تھا اس لئے وہ آگے ہی بڑھتے گئے اگر آپ ہی ٹھان لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آخرکار عالی تعلیم کے لئے انہیں انگلستان جانے کا موقع مل گیا انگلینڈ جانے کا موقع مل گیا انگلستان سے واپسی کے بعد ڈاکٹر امبیٹ کر نے ملک سے چھوٹ چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لئے کوششیں شروع کر دیں جو برطاؤ خود کے ساتھ ہوا انہیں گوارہ نہ ہوا کہ یہ برطاؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہے وہ اس تکلیف کو جانتے تھے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تمہیں سکول کلاس میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا آپ سکول جاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ کلاس کے تھوڑا باہر بیٹھئے اور گھر سے اپنا بوریہ ساتھ لے کر آئیے اس بوریے پر بیٹھئے کیسا لگے گا آپ کو جب آپ سے کہا جائے کہ آپ پانی نہیں پی سکتے نہ پانی کو چھو سکتے نہ پانی کے برطن کو چھو سکتے ہیں امبیٹ کر سکول جایا کرتے تھے اور سکول میں پانی پلانے کا ایک پین تھا ایک پیون تھا چپراسی تھا جو امبیٹ کر کو پانی پلا دیا کرتا تھا اوپر سے ڈال دیا کرتا تھا اور امبیٹ کر پانی پی لیا کرتے تھے یا اس طرح کہ جتنے بچے جہاں جہاں ہوتے تھے جن کو یہ مانا جاتا تھا کہ انہیں چھو نہیں سکتے تو ان کے لئے جائز نہیں تھا لوگوں کی طرف سے کہ وہ پانی کو چھویں یا پانی کے برطن کو چھویں بڑے لوگوں کا یعنی جو بڑی ذات کے لوگ مانے جاتے تھے کہ جہاں وہ ہیں وہاں اگر ان کے یہ برطن کو نہیں چھو سکتے نہ پانی کو چھو سکتے ہیں کوئیں الگ تھے پانی لانے کی چیزیں الگ تھیں سامان الگ تھا اور غرض یہ کہ یہ فرق صرف سکول میں نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے جو جو ہمارے آس پاس جو جو سامان زندگی ہیں سب جگہ یہ تفریق اور فرق کا جو سلسلہ تھا وہ قائم تھا تو ڈاکٹر امبیٹ کر پلانے والا نہ ہوتا تو اس دن پیاسے رہ جاتے تھے ایسا صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان جیسے لا خو کروڑ اور نجانے کتنے بچوں کے ساتھ نجانے کتنے لوگوں کے ساتھ برسو ہوا ہے چھوٹ چھات کی اس لانت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا وہ گھر وہ ملک وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو اپنے ہی لوگوں کو چھوٹا سمجھتی ہو اپنے ہی لوگوں میں سے ایک طبقے کو چھوٹا سمجھتی ہو اور اس طبقے میں اس ذات میں پیدا ہونے والا ہر شخص پیدائشی اعتبار سے چھوٹا سمجھا جائے چھوٹ سمجھا جائے یہ کیسی بے عقلی کی بات تھی اور کیسا لوگوں کے دلوں پر اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے کہ وہ اس چیز کو باقی رکھے ہوئے تھے اس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا جسے امبیٹکر نے اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود ایچمادی پیدا کی لوگ ڈھرا کرتے تھے بڑی ذات والوں سے ڈرتے تھے لوگ اپنے ہی حقوق نہیں جانتے تھے کہ میرے رائٹس کیا ہیں میرے ادھکار حقوق کیا ہیں لوگ اپنے آپ کو اس کا مقدر سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے اسے سہتے رہو ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ دولت ہے نہ قانون ہمارے ساتھ اس طرح سے ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے یا یہ ہمارے ساتھ جو کچھ برطاو کر رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے لوگ درے سہم زندگی گزار رہے تھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے تو امبیٹکر نے ان کے اندر خود اعتمادی اعتماد بھروسہ پیدا کرنے کی کوشش کی ان کے دل سے ڈر کو نکالا گاؤں گاؤں شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا بتایا کہ لوگوں تم کیوں اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہو تم بھی نہیں کی طرح انسان ہو تم جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے آدم اور حوہ سے پیدا کیا ہے اور تم سب خدا پاک کے بندے ہو تو تم اس طرح چھوٹ چھات سوچیے ذرا دنیا میں بڑے سخت سخت قانون بنائے گئے چھوٹ چھات کو ختم کرنے کے لئے لیکن آج بھی پوری طرح ختم نہ ہو سکا لیکن یاد رکھئے جو شخص قرآن کی اس آیت پر عمل کرے ایمان لے آئے اور یہ جان لے کہ تمام مخلوق تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں سب اس کے بندے ہیں اور چھوٹ چھات اور یہ اوچ نیچ پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق کسی میں نہیں ہے پیدا ہونے والا ہر بچہ ہر شخص برابر ہے اور اس کے ساتھ انصاف اور برابری کا معاملہ کیا ہی جائے گا اور یوں فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ الگ الگ قبیلوں میں اس لیے باتا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اور تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ خدا پاک سے ڈرنے والے خدا پاک کا کہنا ماننے والے اور خدا پاک کے قانون پر عمل کرنے والا کرے گا خدا پاک کا حکم مانے گا وہ اتنا زیادہ عزت والا بنتا چلا جائے گا خدا پاک کی نگاہ میں اور ورنہ پیدائش کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں اسی لیے بچوں یہ برادر یہ ذات پاک کا فرق ختم کیجئے ہمیں ختم کرنا ہوگا ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا کہ ہم اوچی ذات کے ہیں یا ہم نیچی ذات کے ہیں یا فلانا نیچی ذات کا ہے تو اس کے ساتھ ویسا برطاو کرو نہیں ایسا کوئی تفریق ایسا کوئی فرق اپنے دل میں نہ رکھیے جان لیجئے کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں ڈاکٹر امبیٹکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لئے تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے صحیح تعلیم اگر ہو جو اب آپ کو مل رہی ہے اس وقت دیکھئے ذرا آپ کو کیا کچھ سمجھایا جا رہا ہے تو صحیح علم اگر دیا جائے تو وہ زندگی کو بدل سکتا ہے صحیح علم ہو شرط یہ ہے کہ وہ صحیح علم ہو وہ چوری سکھانے کا علم نہ ہو وہ اوچ نیچ سکھانے کا علم نہ ہو وہ یہ نہ سکھائے کہ نوکری کس طرح حاصل کی جائے اور کیسے بھی پیسہ کم آیا جائے حلال ہو حرام ہو دھوکہ ہو وہ صحیح تعلیم نہیں ہے تو صحیح تعلیم بہت ضروری ہے اگر کوئی شخص پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لئے کئی ادارے قائم کیے سکول اور کالیج کھولے ایسا کرتے ہیں لوگ جو خود اعتماد جن کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے جو کوئی اپنی زندگی قیمت کو جانتے ہیں وہ اپنی زندگی کو اسی طرح گزار کر اس دنیا سے چلے جانا نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی لوگوں کے کام آئے خدا پاک کے حکم کو عام کرنے میں گزرے وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں لوگوں کی زندگیاں آسان کریں لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں ان کے حق دلائیں ان کو بیدار کریں اور ان کو سیدھے راستے پر بلانے کی کوشش کریں مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی ان کے لئے سماج میں برابری کے حقوق کی وقالت کی کہ عورتوں کو بھی مردوں سے اس طرح کم نہ سمجھا جائے کہ جس طرح کم سمجھا جانے لگا تھا ڈاکٹر امبیٹکر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یکانگت پر زور دیا کہ قومیں ملجل کر رہے ہیں آپس میں بھائیچارگی کے ساتھ رہے ہیں ایک ہو کر رہے ہیں ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے آئین ہے کانسٹیٹیوشن ہے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیٹکر کو سونپی گئی اسی لئے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے بھارت کا یعظیم رہنما 6 دسمبر 1954 کو اس دنیا سے چل بسا معنی آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی کے ساتھ سوال و جواب جو ہے وہ اسی پر مضمون ہے اسی مضمون کو آپ اچھے سے پڑھ لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مشکل آپ کو آئے گی ایک بار قوائد دیکھ لیتے ہیں کہ بے جان چیزوں میں بھی مذکر اور موننس کا فرق پایا جاتا ہے جیسے دروازہ کھلا ہے کھلی ہے نہیں کہیں گے کھڑکی کھلی ہے کھڑکی کھلا ہے نہیں کہیں گے دیوار اونچی ہے دیوار اونچا ہے نہیں کہیں گے مکان بڑا ہے ان میں دروازہ مکان مذکر کے طور پر اور کھڑکی دیوار موننس کے طور پر استعمال ہوئے ہیں تو باتچیت کرتے وقت لکھتے وقت بولتے وقت یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کون سے چیز مذکر ہے مسکلائن ہے اور کون سے چیز موننس ہے ان لفظوں میں آپ کو مذکر اور موننس چھاٹ چھاٹ کر الگ لکھنے ہیں کاپی میں لکھنے ہیں اور آپ کو پتہ لگانا ہے کہ کون سے لفظ مذکر ہے موننس ہے تو جملہ بنائیے اور جملہ بنا کر پتہ لگا لیجئے جیسے مصیبت تو فورا جملہ بنائیے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے یہ کہیں گے نا یعنی کہیں گے کتنا بڑا مصیبت ہے تو موننس ہو گیا اسی طرح ہم باقی کے جملہ بنا کر پتہ لگا لے خالی جگہوں کو مناسب لفظوں سے بھر دیں گے بہت آسان ہے اسی طرح عملی کام رکٹر امبیٹکر کے زندگی کے حالات پر مختصر مضمون لکھئے جو کچھ آپ نے پڑھا سنا سمجھا اس کو سمجھ کر پڑھ کر آپ خود بھی لکھنے کی کوشش کیجئے ان کے بارے میں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی اور کن حالات سے کس خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود جس کے ساتھ چھوٹ چھات کا معاملہ کیا جاتا تھا انہوں نے کتنی ترقی حاصل کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اور لوگوں کی زندگی کو بھی تعلیم کے ذریعے سے صحیح تعلیم کے ذریعے سے بدلنے کی کوشش کی اور آج ہم ان کا مضمون پڑ رہے ہیں تو بچوں اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سچائی کی ایک کرن اسے مٹا دینے کے لئے کافی ہے اسی لئے آپ کے ساتھ بھی اگر کبھی مان لیجئے بھید بھاؤ کا معاملہ آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو کمزوری کی طور پر نہ لیجئے کمزوری کے طور پر نہ لیتے ہوئے بلکہ اپنی اپنی قابلیت کا اجالہ روشن کیجئے کہ کوئی آپ کو پیچھے نہ کر سکے کوئی آپ کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کر سکے اپنے اندر قابلیت پیدا کیجئے اپنے اخلاق درست کیجئے اپنی بھولچال درست کیجئے ہاں اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی لائق نہ بنایا اور آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگی کو برباد کیا اپنی انقیمتی وقت کو برباد کیا تو پھر تو دیکھئے ایسے لوگوں کے ساتھ ہاں میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیزدی کا معاملہ نہیں کر سکتے اوچنیس نہیں کر سکتے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کسی کام ملانا چاہیے خدا پاک کی عبادت کریں اور اپنی زندگی کو کسی کام ملائیں کوئی مقصد بنائیں اپنی زندگی کا اور اس وقت کو گیم کھیلنے میں اور اس وقت کو جو ہے گانے اور انہی چیزوں میں برباد ہرگز نہ کریں آپ کی سماعتوں کا شکریہ